ایک صاحب نے کسی صاحب سے دریافت کیا کہنے لگے آسمانی بجلی اور زمین کی بجلی میں کیا فرق ہے انہوں نے جواب دیا کہ آسمان کی بجلی کا بل نہیں آتا مجھے یاد آیا اس بجلی پر ایک شاعر نے کہا ہے اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے یادوں کے اجالے کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب کی ایسی کی بجلی ہمارا ساتھ نہ دے اس وقت ہم نے ایک ایسی شخصیت کو یہاں پر زہمت دی ہے جو ہر وقت روشنیوں میں رہتے ہیں اور آپ ہیں کراچی الیکٹرک سپلائی کارپریشن کے مینیجنگ ڈیریکٹر جناب عرشد بخاری یہ بتائیے آپ لوگ جو سارفین کو تلقین کرتے ہیں تلیویجن پہ دکھاتے ہیں اخباروں میں دیتے ہیں کہ صاحب بجلی کی بچت کیجئے بجلی بند کر دیجئے اور یہ شام ہی کے وقت آپ کہتے ہیں کہ شام کو بند کر دیجئے جب ضرورت ہوتی ہے جب بند کر دیجئے یہ لوڈ شیڈنگ آپ کسی اور وقت کیوں نہیں کرواتے جناب یہ ہم ہرگز نہیں کہتے کہ آپ شام کو تاریکی کر کے بیٹھ جائیں اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ براؤن آؤٹ میں رہیں ہم صرف یہی گزارش کرتے ہیں کہ شام کے عقات میں جب بجلی کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی شام کو سات بجے سے رات گیارہ بجے تک ان عقات میں غیر ضروری استعمال سے اشنا پیا جائے مطلب یہ کہ اگر فرض کیجئے کسی کو صبح دفتر جانا ہے تو وہ رات میں استری نہ کرے وہ کسی دن میں دفتر سے چھوٹی کر کے گھر آ جائے جنہیں وہ شام کو وہ شام کو چھے بجے سے پہلے کپڑے استری کرا لیں آپ کے کپڑے کس وقت استری ہوتے ہیں ہمارے کپڑے دن میں ہی ہوتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ جتنے دفتر کو جانے والے لوگ ہیں ان کے پاس ایک ہی چھوٹ نہیں ہوتا ہے کہ وہ دھولا کے اور اگلے دن کی تیاری کریں اچھا سر یہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک صاحب تھے ان کی بیوی بہت گرشتی برشتی تھی جیسے فلکچوئیشن نہیں ہوتا بجلی میں آج کل بلائٹ آ رہی ہے جا رہی ہے آ رہی ہے جا رہی ہے یہ مرضی ہے اس کی ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں تو وہ ایک بہت لڑتی تھی بہت ہنگامہ کرتی تھی ان کا انتقال ہو گیا جب وہ تتفین کر کے واپس آئے تو زور سے بجلی چمکی تو شوہر نے اپنے دوست سے کہا دیکھا اب پہنچئے تو یہ دل کو در لگتا ہے نا تو یہ پھل جڑیاں چھوٹتی رہتی ہیں دل کو در یا تو دو ہی چیزوں سے لگتا ہے یا آسمانی بجلی سے لگتا ہے یا بجلی کے بل کو دیکھ کے دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ استعمال بجلی بہت کم ہوتی ہے بل ڈھیروں روپے کا آ جاتا ہے جیب سے پیسہ جارہا ہوتا نا جی تو دل واقعی ڈھڑکتا ہے بجلی کا استعمال اتفاق سے اتنی قصص سے ہو رہا ہے کہ اب لوگوں کو یہ احساس ہی نہیں رہا کہ ہم بجلی اتنی زیادہ استعمال کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں صرف پنکھے اور چند بلبوں سے گزارہ ہو رہا تھا وہاں ایئر کنڈیشنرز ہیں پولنگ کے لیے پولرز لگے ہوئے ہیں باشنگ مشینز ہیں یہ تو سر کوئی جواز میں قطع کلام کرتا ہوں آپ کا بخاری صاحب دیکھئے یہ تو کوئی جواز نہیں ہوا دنیا ترقی کر رہی ہے دنیا چاند پر پہنچ رہی ہے تو اب اگر آپ یہ چاہیں کہ لوگ صرف پنکھے میں گزارہ کریں اگر ایئر کنڈیشنر میں لگا سکتا ہوں تو ضرور لگاؤں گا یہ پرابلم سالف کرنا تو آپ کے دپارٹمنٹ کا کام ہے نا آپ نے بالکل بجا فرمایا لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے وسائل کیا ہیں اگر ہم اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اپنی ضروریات کو میٹ کریں تو پھر تو یہ ایک قسم کی لگری بن جاتی ہے اور اگر ہم نے کرزوں پہ ہی رہنا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ہم آئندہ نسل کے لیے ایک بہت بڑا بوت چھوڑے جائیں گے بسے آپ کی ایک مشکل میں تھوڑی سی آسان کر دیتا ہوں میں نے آپ سے کئی چپتے ہوئے سوالات کیے ایک بات سے شاید آپ میری اتفاق کریں گے کہ اس میں سارفین کا بھی قصور ہوتا ہے کہ جب وہ فارم پور کیا جاتا ہے بجلی کے جب وہ لوڈ مانگتے ہیں کہ جی کتنا لوڈ آپ کنزیوم کریں گے کیا کیا چیزیں اپلائنسز آپ جلائیں گے تو وہ لکھ دیتے ہیں ایک ریفریجریٹر ہے چار پنکیں دو بلب ہیں اور وہ استعمال کرتے ہیں چار ائر کنڈیشنر دو دو ریفریجریٹرز اس تری پنکیں لائٹس تو اس سے بھی تو فرق پڑتا ہے میں اسی طرف آ رہا تھا آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے میری طرف سے یہ چیز والے کیا نہیں میں اندر سے بہت نیک آدمی ہوں بخاری صاحب بہت تو جاہر ہے بخاری صاحب یہ فرمائیے آپ کے ملک بھر میں جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہ لوڈ شیڈنگ ختم کب ہوگی لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لیے جو پرائیم نیسٹر نے اپنا پانچ نکاتی پروگرم دیا ہے اس حساب سے پورے ملک میں نئے یونٹس لگایا جا رہے ہیں وابڈا میں بھی ایسی میں بھی بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انکریج کیا ہے وہ لوگ بھی یونٹس لگا رہے ہیں اور انشاءاللہ 1990 تک جو پلین ہے پرائیویٹ سیکٹر صاحب کے حساب سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے اچھا سر بجلی سے بھوکتے ہوئے بجلی کی زیادتیوں کا ایک شکار ہے ایک صاحب آپ ان کی روضات سننا پسند فرمائیں گے جناب آپ اور بھی کئی شکار دکھا چکے ہیں ہم آپ کو دکھواتے ہیں یہ سات بجے سے ارے بھاگے ہیں گرمی سے بندہ ارے جاگے ہیں یہ سات بجے سے بھاگے ہیں گرمی سے بندہ جاگے ہیں ہم پیچھے ہیں یہ آگے ہیں ہم پیچھے ہیں یہ آگے ہیں اوہو تیز گام ہے بجلی کے تیرا نام ہے بجلی بجلی کا ایسا ہر جھٹکا ہے پہنچ 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 پہن سڑکوں پہ گرے ہیں ارے تار بہت آرام ہے کم آزار بہت سڑکوں پہ گرے ہیں تار بہت آرام ہے کم آزار بہت بجلی والے فنکار بہت بجلی والے فنکار بہت اس وقت ہمارے درمیان جو فنکارہ موجود ہیں جس طرح تیزی سے بجلی سفر کرتی ہے بلکل اسی طرح تیزی سے ان کی شہرت اور ان کے فن نے سفر کیا اور آج ان کے آواز کی خوشبو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلی ہوئی ہے لاکھوں کی تعداد میں ان کے قسٹس فروخت ہوئے اور نمبر ون رہے خواتین و حضرات بین الاقوامی شہرتی آفتہ فنکارہ تشیف لارہی ہیں نازیہ حسن نازیہ آج کل کہاں ہیں آپ جی ابھی تو اس پروگرام میں نہیں جب آپ اس پروگرام میں نہیں ہوتی ہیں تو کہاں ہوتی ہیں زیادہ تر لندن میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہاں پر جی میں وہاں پر پڑھ رہی ہوں قانون پڑھ رہی ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ قانون سیکھنے کے بعد وقالت کے بعد کیس پیش ہوا ایک گانا گایا اور کیس جیت لیا مہین صاحب ذرا سوچ سمجھ کے بات کیجئے کنٹیمٹ آف کورٹ کرائم ہے اچھا کنٹیمٹ آف کورٹ کرائم ہے میکسیمم سزا کتنی ملتی ہے اس میں میکسیمم جج پر ڈپینڈ کرتا ہے لیکن پانچ سال تک ہو سکتی ہے پانچ سال تک تو میں اپنا یہ سوال واپس لے لیتا ہوں مجھے اپنی زندگی بہت عزیز ہے زہیب سے جب میری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو اچھی دھن بناتا ہوں وہ نازیہ اس پر لڑنے لگتی ہیں کہ یہ میں گاؤں گی یہ زہیب نے آپ سکھا ہے ابھی تک تو یہی ہے کہ انہوں نے ہی کہا تھا یقین نہیں آتا کیوں کیونکہ زیادہ تر اگر اچھی دھن زہیب بنائے اور اگر کبھی لڑائی ہو تو یہ ہوتا ہے کہ زہیب زیادہ لمبے چوڑے تو وہی گاتے ہیں مجھے تو موقع نہیں ملتا پھر زیادہ لمبے چوڑے ہیں تو وہی گاتے ہیں حالانکہ آپ بڑی بہن ہیں وہ تو چھوٹے ہیں آپ سے ہاں لیکن وہ شاید بھول گئے ہیں کہ میں بڑی ہوں مطلب وہ اب طاقت کے بلبوتے پر گا رہے ہیں آج نازیہ ہم نے سنا تھا آپ کو فیلموں میں کام کرنے کی بھی آفرز ہوئی تھی جی آفرز تو تھی پھر آپ نے کیوں انکار کر دیا جی مجھے دلچسپی نہیں ہے آدھکاری سے کوئی دلچسپی نہیں نہیں بلکل نہیں دیکھنے کی حد تک تو ہوگی دیکھنے کی حد تک تو ہے میرے پروگرام دیکھتی ہیں کبھی کبھی اگر میں اوور ایکٹنگ نہ کروں تب دیکھتی ہیں اگر میں ایسی رہوں سیدھا بھولا بھالا سا تب ضرور دیکھتی ہیں اچھا ایک بات بتائیے مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک صاحب نے اپنے منگیتر سے پوچھا کہنے لگے کہ وہ جو انگوٹھی میں نے آپ کو دی تھی وہ آپ کی سہلیوں کو پسند آئی تو ان کی منگیتر نے جواب دیا پسند تو بہت چھوٹا لفظ ہے دو تین نے تو ان میں سے وہ انگوٹھی پہچان لی یہ میری سمجھ میں بھی دیر سے ہی آیا تھا تو یہ بات میں نے اس لیے کی ہے میں نے یہ پائرسی کی ریلیونس میں یہ بات کی ہے کہ آپ کے جو آڈیو کسیٹس ہیں ان کی اتنی بیمانی ہوتی ہے چیٹنگ ہوتی ہے پائرسی اس کی اتنی ہوتی ہے تو آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے بس یہ کہوں گی کہ جو لوگ خریدتے ہیں شاید ان کی پہشان جیسے ان دو لڑکیوں کی تھی ان کی اتنی اچھی نہیں ہوتی کیونکہ پائرسی کا مہرحلہ تو بہت ہمارے لیے جو پوری انڈسٹری ہے میوزک انڈسٹری فلم انڈسٹری اس کو کل کر رہی ہے کیونکہ ہر جو کسیٹ جیسے ہمارے کسیٹس بکتے ہیں ہر جو لیگل کسیٹ بکتا ہے اس کے لیے تیس پائرٹیڈ ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ اگر لوگ چوری کر رہے ہیں تو جب تک کوئی ایکشن نہ لیا جائے تو چوری رکھے گی تو نہیں باہر کے ممالک میں اگر کوئی پائرسی کرتا وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو پینالٹیز وغیرہ ہوتی ہیں اس کو اس میں کرمینل آفنس ہے اور آپ پھر اندر جاتے ہیں اور اس کا کمبنسیشن آٹسٹ کو ملتا ہے کمبنسیشن یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے مل جائے پائرٹیڈ کسیٹ تو جو کسیٹ ہوتے ہیں وہ ڈسٹور ہوتے ہیں اور کمبنسیشن یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر پائرٹیڈ کسیٹ مارکٹ میں نہ آئے تو جو کسیٹ پکیں گے اس سے آرٹس کو فائدہ ہوگا کیونکہ وہ لیگل کسیٹ ہوں گے کچھ حصے آپ دیکھنا پسند کریں گی اپنے ویڈیو کسیٹ کے اپنے پاس سے موسیقی 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 نازیہ 손 اور حیب کے آل بم ڈسکو دیوانے کا تھیم سام موسیقی 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 ٹھسکو دیوانی ٹھسکو دیوانی ٹھسکو دیوانی ٹھسکو دیوانی پاپیلر میوزک کی دنیا میں نازی حسن کا نام جتنی تیزی سے سامنے آیا ہے اور جتنی مقبولیت ان کو حاصل ہوئی ہے ہماری میوزک کی تاریخ میں اس کی مثال کم کم دیکھنے میں آتی ہے ارے ارے کیا ہوا نیواز کو لینے جانا ہے اور پیننے کو دی ہے یہ شرٹ کیا کروں سابن سے کپڑے دھوگی تو شکیت ہوگی رن سے دھو رن سے واہ اتنا سارا جھاگ اتنی صفائی مگر دام کام کے مقابلے میں دام زیادہ نہیں اب سابن کو کون پوچھے بہت خوش نظر آرہے ہو مجھے پرموشن دے رہا ہے میرا باس پرموشن اور تجھے ہم پرموشن تو مجھے ملن چاہیے تھوڑا سا رن بہت سے کپڑوں کی سفائی پیگفرینز کرکت پیگفرینز کرکت چاہیے کہیے ل Filip الدین موسیقی چیب گفرینز کرکت پیگفرینز کرکت چیب گفری trump موسیقی موسیقی قرشی کا گستفل لکوڈ میدے کی گیس تضابیت ہاتھ پاؤں اور سینے کی جلن اور متلی کی قیفیت میں آرام کے لیے مفید قرشی کی مصنوعات تحقیق کی روایت میار کی زمانات نزلہ زکام اور فلو کے لیے مفید جوشاندہ اب فوراں حل ہو جانے والے انسٹنٹ جوہل جوشاندہ کی شکل میں قرشی کا انسٹنٹ جوہل جوشاندہ قرشی کا گستفل لکوڈ میدے کی گیس تضابیت ہاتھ پاؤں اور سینے کی جلن اور متلی کی قیفیت میں آرام کے لیے مفید قرشی کی مصنوعات تحقیق کی روایت میار کی زمانات ایک محفل میں کسی خاتون کا ہار چوری ہو گیا بڑی پریشانی ہوئی تو ایک صاحب ہدایت دینے لگے کہنے لگے کہ ایسا کریں کہ بجائے اس کے کہ کسی سے کچھ کہا جائے ایک پیالہ خالی لیں اسے ٹیبل پر رکھ دیں اور بتی بجھا دیں اور جو بتی جلائیں اس کے بعد پیالے میں جو بھی ہار چورائے گا وہ اس میں رکھ دے گا چنانچہ پیالہ رکھا گیا بتی بجھائی گی یہ بتی جلی تو وہ پیالہ بھی غائب تھا کیونکہ ان صاحب نے ہدایت دی تھی ہدایت دینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اور نہیں ہر ایک کے بس کا روگ ہے اس وقت ہمارے درمیان پاکستان فلم انڈسٹری کے ایک بڑے نامور ہدایت کار موجود ہیں ان کا اور ان کے خاندان کا فلم انڈسٹری پہ بہت احسان ہیں بڑے احسانات ہیں یوں کہہ لیجئے جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے صفحہ اول کے ہدایت کار ہیں پچاس سے زیادہ فلموں کی ہدایت دی اور ان میں بیشتر فلموں نے بہت کامیابی حاصل کی خواتین ازاد تشریف لاتے ہیں ڈریکٹر ایس سلیمان سلام کرنے کی جات ہے جی جی بالکل آپ کر لیجئے اسلام علیکم خواتین و حضرات سلیمان صاحب یہ آپ کی ابھی میں نے فیملی کا ذکر کیا سنتوش کمار مرہوم درپن مرہوم آپ آپ کے چھوٹے بھائی منصور آپ کی دو بھابیاں سبیحہ خانم اور محترمانیر سلطانہ تو یہ آپ نے جو ہدایت کاری کا پودا لگایا ہے یہ اپنے بھائیوں کو دیکھ کے نہیں ایک کاری آپ بس کر گئے ہیں علاوہ اور ریاکاری کے میں نے بھی اداکاری کی تھی جی ہاں تو وہ تو چلی نہیں نا مجھے پتہ چلا تھا تو آپ نے نہیں چلنے کی امید تو تھی لیکن میں نے یہ سوچے کہ شاید وہ جگہ آپ پور کر رہے ہیں لیکن آپ آئے نہیں نہیں مجھے اچھے لگے ہیں اس وقت اتنے مجھے پیار آیا ہے آپ پہ آپ نے کہا چھوٹے ہوں گے ورنہ اس پروگرام میں جو بھی آیا ہے اسے میری عمر سے پتہ نہیں کیا بغض ہے ابھی پچھلے ریکارڈنگ میں پچھلے پروگرام میں ہمارے کچھ پنکاروں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ میں پچپن کا ہوں دیکھتا نہیں ہوں میرے مطالق کیا خیال ہے نہیں آپ تو بہت بزرگ آدمی ہیں اسی لیے اسی لیے تو میں نے آپ کو بچا لیکن بہت بھلے لگے آپ مجھے بہت اتمنان ہوا ہے آج مجھے کہ آپ نے مجھے کم عمر کہا یہ بتائیے کہ آپ نے کتنی فلمیں اب تک بنائیں اور ان میں کامیابی کا عوصت کیا رہا فلمیں تقریبا میں نے اتنی ہی بنائی ہیں جتنی میری عمر ہے پچاس کے قریب اس میں عوصت کوئی ففٹی پرسنٹ کے قریب ضرور ہے مطلب پچاس کا ہنسہ آپ کی زندگی میں بڑا اہم ہے پچاس فلمیں بنائیں اور ففٹی پرسنٹ کامیاب ہوئیں تو یہ تو بہت بڑا ریشو ہے ورنہ تو زیادہ فلمیں چلتی نہیں اللہ کی کم نوازی ہے اور عوام نے پسند کیا ہے اسے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی سب سے اچھی فلم کونسی تھی میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کی سب سے ناکام فلم کونسی تھی ناکام فلمیں تو کافی ہیں لیکن ایک فلم کی ناکامی کا مجھے افسوس ہے جو پہالی میں ٹیلی ویژن پر بھی چلی تھی تیرے بینہ کیا جینا ٹی وی پر چلنے کے بعد بڑی مبارک بادری ملی اس کے لیے لوگوں نے کہا بڑی اچھی فلم تھی کاش ہم سکرین پر دیکھتے تو مجھے یوں لگا جیسے یہ فلم میں نے ٹی وی کے لیے بنائی تھی تو مطلب یہ ہوا کہ جو فلم فلاپ ہو جاتی ہے اسے ٹی وی پر دکھانا چاہیے نہیں نہیں ٹیلی ویژن پر ابھی اس سے پہلے دوریاں بھی چلی تھی وہ کامیاب فلم تھی ڈیریکٹر کو اپنی تخلیق اپنی فلم اولاد کی طرح پیاری ہوتی ہے ماشاءاللہ اور آپ پچاس بچوں کے باپ ہیں آپ ایک بات کا افسوس ایک بات کا افسوس رہا کاش کے میری انڈر ڈیریکشن مہین اختر صاحب نے بھی کام کیا ہوتا تو میری آنکھیں بھی یہاں ہوتی جس طرح اس وقت آپ کی ہیں ہاں یہ میں نے یہ دیکھا ہے آپ کو خاص طور سے آپ سے میرے تعلقات تو بہت اچھے ہیں اور انشاءاللہ اچھی رہیں گے اس پروگرام کے بعد بھی لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ ڈیریکشن کرتے ہیں وہاں سیٹ پہ جا کے تو آپ آنکھیں یہاں رکھ لیتے ہیں یہ ایسا کیوں ہوتا ہے شیشہ مانگا ہوں جی شیشہ مانگا کے دکھاؤں اس ہوتا آپ کو کیا میری بھی آگئی ہیں یہاں اس سے بھی اوپر ہے نہیں تو یہ کیوں کیا یہ تقاضہ ہے اس کا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکل غلط ہے کہ آنکھیں ماتھے پہ آئیتی ہیں بہرحال کام کام ہی ہوتا ہے کیا آپ پاکستانی بدصورت ہو گئے ہیں آج کل کس نے کہا ہے نہیں تو پھر یہ باہر کے فنکاروں کو کیوں ہماری فلم میں لیا جا رہا ہے اس کی وجہ کوئی یہ نہیں خدا نہ خاصتہ کہ حسن کی کمی ہے یہ ایک نامکس کا سیدھا سیدھا سوال ہے کہ پروڈکشن جو ہے بڑا کسکلی ہو گئی ہے اور جوائنٹ وینچرز ان موالک کے ساتھ ملکی کیا جا رہے ہیں جن کے ساتھ ہمارے ثقافتی معاہدے ہیں اچھا یہ بتائیے آپ نے ڈریکشن کی سلیمان صاحب کوئی باقادہ تعلیم حاصل کی میں نے جی مرہوم انور کبال پاہیس صاحب ساتھ پانچ سال کام کیا آپ لوگ سب پورا مل جانتا ہے کہ وہ کتنے قابل انسان تھے اور ان کی کیا سرویسز ہیں تو ان کے ساتھ میں نے پانچ سال اسسٹ کیا تھا میں آپ کی ملاقات ایک ایسی خاتون سے کروا رہا ہوں یہاں پر اس وقت ڈریکشن کے شعبے سے موجود ہیں گلوکاری کے شعبے سے آرٹسٹ موجود ہیں بجلی کے شعبے سے ان خاتون کا کمال یہ ہے کہ یہ پھولوں کی آرائش میں ان کو بڑی مہارت حاصل ہے پھولوں کی آرائش کرتی ہیں دنیا کے ہر طرح کے کھانے پکاتی ہیں ویڈیو کسیٹ پہ ویڈیو پہ ایک فلم بنا چکی ہیں کنسٹرکشن کا کام کرتی ہیں اور گلوکاری بھی کرتی ہیں موسیقی سے بھی لگاو ہے میں ان کو بلوارہا ہوں تشریف لا رہی ہیں محترمہ شہناز سہگل شہناز آپ نے کہاں سے کیا کیا سیکھا میں نے اکیبانا کا کورس جیپین سے کیا ٹیچرز لیول کا اس کے بعد میں نے انگلنڈ اور امریکہ سے کمیشن فلورسٹری کے میں نے کورسز کیے مطلب کوئی دنیا کا آپ نے ملک چھوڑا نہیں ہے جہاں سے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا جی ہاں کوشش تو یہی تھی کہ آپ ٹینس بھی تو کھیلتی رہی ہیں کھیل کے میدان میں آپ نے کیا کیا کارنامہ کیا جی میں ٹینس میں بجون سے کھیلتی رہی ہوں میرے بھائی بھی کھیلتے تھے نیشنل چیمپیون انٹرنیشنل چیمپیون تھے اور اس کے اندر میں سات سال تک نیشنل چیمپیون پاکستان کی سات سال پاکستان کی ناشت ہے اور پاکستان کو میں نے ریپیزنٹ کیا ہے پوری دنیا میں چائنا کن کن جگہوں پہ چائنا انڈیا امریکہ انگلینڈ جپین شہناز اب نہیں کھیلتی ہیں آپ اب میں نہیں کھیل بھی جارہا تھا میوزک میں اور دوسری چیزوں میں مطلب میں کانسنٹریٹ کر رہی ہوں نازیہ کے گانے آپ سنتی ہیں جی ہاں بلکل ضرور سنتی ہیں کیسے لگتے ہیں آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں کون نازیہ یا گانے دونوں اچھا یہ آپ بات میں ٹینس کی کر رہا تھا تو ٹینس آپ کا پورا خاندان ٹینس کھیلتا تھا آپ کے والد بھی کھیلتے تھے جی ہاں میرے پانچ بھائی نیشنل چیمپئن تھے ماشاءاللہ کتنے پانچ جی اور میرے فادر نے ہم کو یہ کوچنگ ٹینس کی دی ہے اور پوری لائف انہوں نے ڈیٹیکیٹ کر دی ٹینس کے لیے پانچ بھائی آپ کے ٹینس کھیلتے تھے آپ ٹینس کھیلتی تھے والد ٹینس کھیلتے تھے مجھے یہ جب آپ سے باتچیت میری ہو رہی تھی تو ایک ذکر آیا تھا جس جو مجھے یاد آیا ابھی کہ وہ ٹین میں سب کو آپ کے والد بٹھا کے لے جایا کرتے تھے ٹینس کھیلنے کے لیے جی ہاں وہ اس کا یہ ذکر ہے کہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے اور میرے والد صاحب ہم کو انگلینڈ اور یورپ کے ٹونمنٹس میں کھیلانا چاہتے تھے پر ہی کونٹ افورڈ اٹ اور مطلب یہ خرچہ کر آیا وغیرہ نہیں دے سکتے تھے تو پھر کیونکہ وہ ریلوے میں تھے تو ہمیں بایٹ ٹرین لے کے گئے اور سارے رستے ہم لوگ ٹورنمنٹ کھیلتے رہے اور اس طرح ہمیں بہت ایکسپیرنس ملا مغربی موسیقی زیادہ پسند کرتی ہیں یا مشرقی موسیقی مجھے لائٹ قسم کے گیت اور غزلی ہیں اور اس قسم کے مجھے مشرقی مغربی بھی بہت اچھے لگتے ہیں موسیقی بھی بہت اچھا ہے جہاں کی بھی اچھی ہو لیکن زیادہ در لائٹ گانے اور ہلکے پھلکے ہلکے پھلکے تو بات ہلکے پھلکے گانوں کی جب ہو رہی ہے تو میں آپ کی ملاقات ایک ایسے نوجوان گلوکار سے کروا رہا ہوں جو ہلکے پھلکے گیت بڑی مہارت سے گاتے ہیں اور سٹیج کے بہت ہی اچھے آٹسٹ ہیں آئیے ہم آپ کو ان سے گیت سنواتے ہیں تشریف لاتے ہیں حسن جہانگیر ہوا ہوا ہے ہوا خوش کو لٹا دے کہاں کھلی ہاں کھلی ظل کو بتا دے اب اس کا بتا دے جرا مجھ کو بتا دے میں اس سے ملوں گا ایک بار ملا دے واہ دا کی آتا بخمار ملا دے واہ دا کی آتا بخمار ملا دے موسیقی موسیقی پھر کسی کے چہرے کا رنگ کھل گیا بچھڑا ہوا آج کوئی اس کو مل گیا پھر کسی کے چہرے کا رنگ کھل گیا بچھڑا ہوا آج کوئی اس کو مل گیا کیسے مل گیا کاؤں مل گیا ہم نے ان کو دھونے لیا سارا زمانہ ہوا ہوا آج ہوا خوش کو لٹا دے کہاں کھلی ہاں کھلی ذر کو بتا دے اب اس کا بتا دے سارا مجھ کو بتا دے میں اس سے ملوں گا ایک بار ملا دے وعدہ کیا تھا ایک بار ملا دے وعدہ کیا تھا ایک بار ملا دے لیور برادرز پاکستان اب پیش کرتے ہیں سگنل دنیا کا پہلا دھاریدار ٹھوٹ پیز یاد رکھئے صرف سگنل ہی میں فلوریم ہے یعنی فلورائیڈ اور ارلیم کا مرکب دانتوں پر جمی میل کی تہہ کو ارلیم صاف کر کے سفید تر بناتا ہے اور لال سٹرائیپ میں فلورائیڈ دانتوں میں جذب ہو کر انہیں کیڑا لگنے سے محفوظ رکھتا ہے خاندان بھر کے لیے سگنل بہترین ہے سگنل میں شامل فلوریم سے دانت سفید پر دانتوں کی حفاظت دن بھر پیک فرینز پیش کرتے ہیں بے خاص بسکٹ پیک فرینز ٹیفن بسکٹ سازی کا نیا شاہکار سبت بہتر سبت سے ان کا سپنے آنا ہے آج کل دانتوں نے کا پول بھالا ہے جس کو دیکھو دنٹونک کا پول بھالا ہے آج کل دانتونک کا پول بھالا ہے آج کل دانتونک کا پول بھالا ہے اور متلی کی قیفیت میں آرام کے لیے مفید قرشی کی مصنوعات تحقیق کی روایت میار کی زمانات قرشی کا صوفی کول کف سرب نزلہ، ذکام اور خانسی میں مفید قرشی کا صوفی کول کف سرب قرشی کی صوفی کول ٹیبلٹ گلے کی خراش اور خانسی سے آرام کے لیے قرشی کی صوفی کول ٹیبلٹ قرشی کا گیسٹ اوف اللکوڈ میدے کی گیس، تضابیت، ہاتھ پاؤں اور سینے کی جلن اور متلی کی قیفیت میں آرام کے لیے مفید قرشی کی مصنوعات، تحقیق کی روایت، میار کی زمانات حال ہی میں آپ کی ایک ایک ایگزیبیشن ہوئی تھی پھولوں کی آپ دیکھنا پسند کریں گی وہ اس کے کچھ حصے ہمارے پاس موجود ہیں یہ پھولوں کی جو آپ آرائش کرتی ہیں یہ اصلی پھول ہوتے ہیں یا کاغذی پھول ہوتے ہیں؟ یہ زیادہ تر تو فریش فلارز ہوتے ہیں لیکن سلک فلارز بھی ہوتے ہیں اس کے اندر یعنی لیکن آپ فریش فلارز کو زیادہ امپورٹنس دیتی ہیں سلیمان صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں پر ویڈیو فلموں کا سکوپ ہے میں بڑا ریلیکس بہتا تھا کہ شاید میری جان چھوڑ گئی ہے لیکن نہیں سکوپ ہے اگر یہ پاریسی کا مسئلہ نہ ہو تو یہ کامیاب ہو سکتا ہے خواتین وزرات ہم آپ کی ملاقات اس وقت ہولی ووڈ میں موجود ایک پاکستان کے ایک ایسے رائٹر سے کروا رہے ہیں جو ہیں تو پاکستانی رائٹر کہانی نویس لیکن وہ صرف بین الاقوامی فلموں کے لیے یعنی انٹرنیشنل موویز کے لیے کہانیاں لکھتے ہیں آئیے ہم ہولی ووڈ میں ان صاحب کی بات کراتے ہیں اپنی اپسٹ لائٹ پر جناب جلالدین صاحب جلال صاحب اسلام علیکم مہین اختر بول رہا ہوں پی ٹی وی سے آہ مہین صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے آپ کیسے ہیں بس خدا کا شکر ہے آپ کا اتظاری کر رہے ہیں کئی گھنٹے سے ہاں بس وہ ذرا کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہو گیا تھا اچھا اچھا بہت مصروف نظر آ رہے ہیں کیا کسی نئے سکرپ پر کام ہو رہا ہے جی یہ ہائی گراس ہے ایک سکرپٹ جو میں لکھ رہا ہوں بلکہ ری رائٹ کر رہا ہوں این جی ایم کے لیے اچھا یہ بتائیے آپ نے ہالی ووڈ کی کتنی فلمیں لکھی ہیں اب تک چار فلمیں لکھی ہیں مہین میں نے کون کون سی سب سے پہلے تو تاج محل پھر صاحب پھر ہائی گراس اور مایا اچھا یہ بتائیں کہ مایا نے باکس آفیس پر کامیابی حاصل کی جی کافی کامیابی حاصل کی بدطور فلم کے بھی یہ ساری دنیا میں بہت کامیاب رہی اس کے بعد ٹیلیویشن سیریز پہ چلی اور تقیمت ترٹنائن سیگمنٹ چلے یہاں پر اچھا اس کے تو کامیڈی کے وہ بھی نکلے ہیں کتاب وغیرہ بھی کامیک بکس بھی بنی ہیں ریکارڈ آلوم بنے ہیں ہر طریقے سے انہوں نے مرچنڈائز کیا اسے تو یہ کتنی فخر کی بات ہے نا جی ہے تو فخر کی بات لیکن ہمارے لیے کتنے دکھ کی بات ہے کہ آپ ہیں تو پاکستانی لیکن فلمیں لکھتے ہیں آپ ہالی ووڈ میں ہم غریبوں کی طرف دھیان نہیں ہے آپ کا جی بہت زیادہ دھیان ہے بلکہ یہ میرا شوق ہوگا بڑے فخر کی بات ہوگی کہ پاکستان میں پاکستان کے لیے میں کہانی لکھوں اچھا یہ بتائیے کہ فلم رائٹنگ کی آپ نے باقاعدہ تربیت حاصل کی ہاں مہین یہاں یہ یو سی ایل اے میں کورسز ہوتے ہیں بلکہ پی ایش ڈی تک کے کورسز دیتے ہیں یہ یو سی ایل اے کیا چیز ہے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لوس انجلس تو یہاں بڑے بڑے ایکٹر بھی نکلے ہیں آپ کے جیمز کو برنڈ وغیرہ ہماری کلاس فیلو رہ چکے ہیں کافی ایکٹر ہماری کلاس فیلو رہے ہیں تو بین الاقوامی اداکاروں سے تو آپ کی بہت دوستی ہوگی نیچرلی یہ تو ہمارے ہم پیشہ لوگ ہیں کون کون ہیں ان میں پرٹ لینکاسٹر ہیں گریگری پیک ہیں اور ایتھنی کوئین ہیں اور کافی ہیں اچھا اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ پاکستان کے لیے فلمیں لکھیں تو آپ کیا لکھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کیوں نہیں صاحب یہ تو ہر انسان کا بڑا فخر کی بات ہوگی کہ اپنے ملک کے لیے لکھے وہ لیکن کیا آپ کو اس پر بھی فخر ہوگا کہ آپ وہی تکون کہانی لکھیں ایک لڑکا ایک لڑکی ایک ویلن اس کی ضرورت تو نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کیوں اس کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے وہاں تو کہانیاں ہماری تو بریڈنگ گراؤنڈ ہے پاکستان کہانیوں کے لیے وہاں جتنے ایسان اتنی کہانیاں ہیں کسی بھی سبجیکٹ کو آپ لے لیجئے اور بڑی اچھی کہانی بن سکتی اس کے پر میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارا پراپر پروجیکشن ہونا چاہیے صحیح بات ہے ہمارے کلچر کا پراپر پروجیکشن ہونا چاہیے یہ بتائیے آپ نے اپنی فلموں میں پاکستانی کلچر کو انٹرڈیوز کرانی کی کوشش کی ہے بہت زیادہ کی ہے بلکہ ہماری کہانیاں تو بیسی ہیں پاکستان پر اور ان کہانیوں کے علاوہ پاکستان امریکہ میں تو برا شوق ہے وہ مہنجداروں کے مطالق جانا اس بھی پاکستان میں بنائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں میں نے آپ کا کافی وقت لے لیا آپ اپنے سکرپ پر کام کریں اور ہمارے بہت شکریہ آپ کے پی ٹی وی کے اپسیٹ لائٹ پر آنے کا بہت شکریہ آپ کا میں اب آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہا ہوں جو اپنے کام کے بہت ماہر انسان ہے اسی سے زیادہ انہوں نے میچس کھیلے ساری دنیا میں پاکستان کا وقار بلند کیا پاکستان کا نام بلند کیا آپ ہیں ہمارے پاکستان کے نامور گول کیپر جناب شاہد علی خان شاہد آپ اب قومی ٹیم میں کیوں نہیں ہیں شاہد میں زیادہ اچھا کھیلنے کے بہت سے نہیں کھیل اچھا شاہد یہ بتائیے کہ ساری دنیا میں کرکٹ بہت مقبول ہے ساری دنیا میں ہاکی بھی بہت مقبول ہے لیکن کرکٹ جو ہے وہ دنیا کے چند ممالک میں کھیلی جاتی ہے اور ہاکی تقریباً دنیا کے اسی یا پچاسی ممالک میں کھیلی جاتی ہے لیکن کھلاڑی جو ہے وہ کرکٹ کا زیادہ مشہور ہوتا ہے ہاکی کا نہیں ایسا کیوں ہے محمد صاحب اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کرکٹ ایک پروفیشنل گیم ہے اور اس کو ٹی بی کبریج بہت ہے بنیزبت ہکی کے وہ ہکی پلیئر اتنا ٹی بی پہ نہیں آتا اور دوسرا یہ ہے کہ پروفیشنل نہیں ہونے کی وجہ سے اس میں پیشتا نہیں ایک جگہ کھڑا ہوگا تو آئے گا نا کیمرے میں جیہاں بلکل آپ نے صحیح کہا کہ اتنا فاس گیم ہے ہکی ہے اور دوسرے یہ کی طرح پاپولر ہو جائے گا تو کیا اس کو کھیلنے کا پیسہ نہیں ملتا آپ لوگوں کو پیسہ اگر میں بتاؤں گا تو شاید مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم آئے گی نہیں صاحب اپنے ہی ہیں بتا دیجئے اچھا اپنے ہی ہیں صاحب ہمیں ڈیلی جو ہے کیمپ کے اندر بیس روپے ملتے ہیں اور اس پہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے سارے ٹائٹل جیتے ہیں تو زیادتی ہے نا ٹھوڑے ہاکی پلیس کے اچھا یہ آپ نے ایک بڑا تاریخی پینلٹی سٹروک آپ نے اپنے ہاتھ پہ روکا تھا یاد ہے آپ کو جی بالکل یاد ہے وہ کیا ہوا تھا وہ سین وہ 1982 میں ورڈ کپ کا سیمی فائنل تھا ہولینڈ سے جی تو اس کے سٹارٹ ہوتے ہیں ہم ہولینڈ ٹیم کو پینلٹی سٹروک مل گیا تھا تو اسی پہ کافی ٹیم ڈیپینڈ کر رہی تھی اگر وہ روک جائے تو ٹیم ہماری مطلب ہے کھڑی رہے اور فائٹ کرے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ میرا پہلا انٹرنیشنل تھا تو اس پہ ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ اس کو پہلا انٹرنیشنل ہے اس کو کیوں کھلا دیا اتنا بڑا ٹورنمنٹ لیکن اللہ نے مجھے عزت دی اور میں نے ٹیس کا اوزے کا وہ سٹروک روکا وہ اس کا پچاسوہ سٹروک تھا اور انہینچاس کے انہینچاس گول ہوئے تھے شاہد آپ کے خاندان میں آپ کے علاوہ ہاکی کھیلنے کا کسی کو اور شوق ہے نہیں جی کسی کو نہیں اتفاق سے مستقبل میں بھی کوئی ارادہ نہیں ہے کہ آپ سکھائیں کسی کو انشاءاللہ شادی کے بعد کوشش کریں نہیں انشاءاللہ ضرور کوشش کیجئے گا دعا کیجئے آپ اس کے لئے آپ کو کئیس آٹھ دس سال تو انتظار کرنا ہوگا آپ ینگ ینگ ہیں ابھی بہت بلکل اچھا ایک بات مجھے بتائیے کہ آپ کی ایج کیا ہے 24 24 سال اور اس 24 سال میں آپ کو ریٹائر کر دیا جبکہ دنیا کا جو بیسٹ نمبر وان گول کیپر ہے وہ اس کی عمر 35 سال ہے ٹیلر کی یہاں یہاں مارے ہاں کچھ ایسا ہی ہیں اچھا یہ بتائیے ابھی ایک کمپیوٹرائز ایک وہ ہوا تھا کیلکولیشن 84 میں 84 میں اولمپکس میں کہ دنیا کا سب سے نمبر وان گول کیپر کون ہے خواتین و حضرات انہوں نے کمپیوٹر پہ وہ سارا کیلکولیٹ کر کے دنیا کے جتنے بھی گول کیپرز ہیں ان کے نام ڈالے تھے اور کمپیوٹر نے جواب دیا تھا کہ دنیا کا نمبر وان گول کیپر شاہد علی خان ہے شاہد خدا کے لئے باہر جا کے نہ بتانا کہ بیس روپے ملتے ہیں یہ جو کیمپ لگتے ہیں سیلیکشن کیمپ جو لگتے ہیں ابھی آپ نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ اچھا کہلتے ہیں آپ کو نکال دیا گیا تو اس کیمپ میں سے بھی تو خاصے اچھے اچھے ٹیلنٹڈ لوگوں کو نکال دیا جاتا ہوگا نہیں جی بات یہ ہے کہ جس کو نہیں لینا ہوتا اسے کیمپ میں نہیں رکھتے نوجوان لوگوں کو جو گول کیپنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو آپ کوچ نہیں کر سکتے نہیں جی میں تو ابھی خود سیکھ رہا ہوں فیلال اور اسپورٹس میں تو ایسے آپ ٹاؤن آتے رہتے ہیں تو اس سے میرا خیال ہے گبرانے چاہیے ابھی میری بہت ایج ہے کھیلنے کی اور انشاءاللہ میں پاکستان کے لیے دوبارہ کھیلوں گا کچھ بہت پرلطف باتیں کرنے کے لیے میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں ایک سکٹ کے لیے یس سر نو سر آفرین اور جمشید انساری آفرین آفرین آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے what's wrong with you میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا اے سی کیوں بند ہے سر اصل میں ہمارے صاحب کا آرڈر ہے کہ تبانہ ہی بچائی جائے آئی سی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے صاحب کا بھی اے سی بند ہوگا اوہ نو سر وہ تو کھلا ہے ہاں وہ کھلا ہے مگر کیوں سر ان کا دوسرا آرڈر ہے کہ ان کو بھی بچائے جائے تو ذرا اپنی گھڑی دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ آج لوڈ شیڈنگ کہاں کہاں ہے سر سر ہماریاں لوڈ شیڈنگ گھڑی دیکھے نہیں کیلینڈر دیکھے کی جاتی ہے ایک تو تم نئی نسل میں خرابی یہ ہے کہ بولتی بہت نو سر میں تو اپنے سکیل کی مطابق بولتی ہوں اچھا 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 you mean وائس سکیل نو سر نو دیٹور میں پیس کیل کی بات کر رہی ہوں اچھا اچھا پیس کیل خیر کوئی دوسرا سوال آپ کے ذہن میں ہے ہاں یہ سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ نئی نسل اور پرانے نسل میں کیا فرق ہے نقش قدم کا کیا مطلب مطلب یہ آفرین کہ پرانے نسل کے لوگ بزرگوں کے نقش قدم پر چلا کرتے تھے اور آج کے نسل کے لوگ نازیہ اور زہیب کو فالو کرتے ہیں تو سر یہ قولیٹی تو ہر ایک میں نہیں ہوتی نا بات تو تم نے صحیح کہی ہرگز نہیں بالکل بھی نہیں بلکہ یہ قولیٹی جس شخص میں بھی ہوتی ہے اسے باہر کر دیا جاتا ہے یس سر میں سمجھ گئی سر میں سمجھ گئی آپ شاہد علی خان کی بات کر رہے ہیں نا شہ آہستہ بولو آہستہ بولو خدا کی بندی اگر کہیں ہم نے اچھی پرفارمس دے دی تو کہیں ہمیں بھی بہار نہ نکال دیا جائے خواتین و حضرات اس پروگرام کا میں میزبان ہوں آپ سب خواتین و حضرات ہیں مجھے خود زیادہ اچھا نہیں لگے گا کہ ایک میزبان اپنے مہمان سے کہے کہ آپ گانا سنا دیں میرا خیال ہے آپ سب مل کے نازیہ سے کہیں کہ ایک گانا یہ ہم کو سنا دیں جب سے میں نے دیکھا تجھے پھر چین آیا نہیں زندگی ہے تیرے بغیر جس طرح اجل بھی جب سے میں نے دیکھا تجھے پھر میں سوئی نہیں زندگی ہے تیرے بغیر ہر کھڑی اجنبی دکھ کے ساگر میں ہو تو دہی کس کے نارے نو لگے یہ ہواں بادپاں سے کہے ہترم ہے تو کھاں روکے کھاں روی خود چھے پاسمہ پاسمہ جب سے میں نے دیکھا تجھے پھر چین آیا نہیں زندگی ہے تیرے بغیر ہر کھڑی اجنبی موسیقی 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 کھو گئی ہے ساری خوشی یہ ملا یہ لگا یہ اگر تجھ بھی نہیں ہے ایک سزا جینے کا کوئی تو مل سکتا راستا جب سے میں نے دیکھا تجھے پھر چین آیا نہیں زندگی ہے تیرے بغیر جس طرح اجنبی جب سے میں نے دیکھا تجھے پھر میں سوئی نہیں زندگی ہے تیرے بغیر تیرے بغیر تیرے بغیر تیرے بغیر